سلام علیکم ناظرین پاک ویدر نیگری کلچر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے بارشوں کے حوالے سے محکمہ موسمیات کی جو تعداد ترین اپڈیٹ ہے وہ آ چکی آپ کو بتائیں گے کہ آج جمعہ اور آنے والے بارہ سے چوبیس گھنٹوں کے دوران پاکستان کے کن کنی علاقوں میں بارشیں متوقع ہیں بادلوں کا زیادہ جو ہے وہ رخ کس طرف ہوگا اور باقی پورے پاکستان میں موسم کیسا رہے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو آپ سے گزاری شاہ چینل کو سبکرائب لازمی کر دیا کریں سب سے پہلے بات کریں بلوچستان کے حوالے سے آنے والے کچھ گھنٹوں کے بعد ایک مغربی سسٹم بلوچستان میں داخل ہونے کے لیے جا رہا ہے چھے طریقوں جو کہ نو طریق تک ملک کے مختلف علاقوں پر بادل بننے کے ساتھ بلوچستان میں موصلہ دار بارشوں کا سبب بنے گا اس کے علاوہ بات کی جائے بلوچستان کے علاقوں کی تو کوئٹہ ناصر آباد کلاہت مرکان سبی کلاف دلہ چبن رسبیلہ کچی جعفر آباد زیارت پورا نائی دیرہ بھٹکی موسا خیل گوادر پنجگور تربت کلہ سیف اللہ ان تمام تر علاقوں پر آنے والے تین سے چار دن بارشوں کا جو فوکس ہے وہ رہے گا اس کے علاوہ صبح سندھ کے صرف ساحلی پٹی پر بادل دیکھنے کو ملیں گے خیبر پکتوخہ کی بات کی جائے تو صرف جو بلند علاقے ہیں پہاری علاقے ہیں خیبر پکتوخہ کر وہاں پر برہ باری متوقع ہیں وہاں پر ہی ہلکی بارش ہو سکتی ہے اس کے علاوہ پنجاب کے حوالے سے بات کی جائے تو شمالی پنجاب کے کچھ علاقوں میں بادل گہرے بادل دیکھنے کو ملیں گے جس میں مری اتقراور پنڈی چکوال جہلم اسلام آباد کے علاقے شامل ہیں یہاں پر بوندہ بند ہی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ شمالی پنجاب کے جتنے علاقے ہیں وہ تقریباً بارش حاصل نہیں کر سکیں گے جس میں خاص طور پر وزیر آباد سال سیالکور ناروال گجراوالا شیخ اپرا لاہور گجرات آنے والے مغربی سسٹم جیسے ہی پاکستان میں داخل ہوگا اس کے بعد آٹھ نو دس ریخ کو شمالی پنجاب کے ان علاقوں پر تیز دھوپ نکلنے کے امکان آتا ہے جس کے بعد سردی کی اور جو دھند کی شدت ہے اس میں کافی حد تک کمی دیکھنے کو ملے گی اسی طرح وسیر پنجاب کے علاقے ہیں جنوبی پنجاب کے علاقوں کی بات کریں تو جنوبی پنجاب کے کچھ علاقوں میں بارش متوقع ہیں ہلکی بارش ہوگی جس میں خاص طور پر ملتان بہاورپور رہیم یار خان خانپور لو درام وحاری خانے وال ساتھ کا با میاں چنو چونیا کروڑ پکا کے علاقے شامل ہیں ان علاقوں پر ہلکی بوندہ باندھی ہوگی اس کے علاوہ جو مجودہ مغربی سسٹم ہے یہ صرف زیادہ تر اس کا جو فوکس ہے وہ صبح بلوچستان کے علاقوں پر ہوگا اگر آپ کو بتاتے چلے کہ آنے والے جنوں میں سردی کی جو شدت ہے اس میں تھوڑی سی کمی دیکھنے کو ملے گی جیسے ہی نو دس گیارہ طریق کو پنجاب سمیت پاکستان کے زیادہ تر علاقوں میں موسم صاف ہوگا تیز زوب نکلے گی جس کے بعد جو دھوند کی کیفیت اس میں بھی کافی حد تک کمی دیکھنے کو ملے گی سموک کی جو کیفیت اس میں بھی کمی دیکھنے کو ملے گی اور سردی کی جو مجودہ لہرہ اس میں بھی کافی حد تک کمی دیکھنے کو ملے گی تاہم سولہ طریق کو ایک اور مغربی سسٹم پاکستان میں داخل ہونے کے لیے جا رہا ہے جس کی اوڈیٹ ہم انشاءاللہ آپ کو وقت کے ساسا دیتے رہیں گے محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق یہ جو اس کے بعد جو مغربی سسٹم آئے گا سولہ طریق کو یہ پاکستان کے ستر سے اسی فیصد علاقوں پر بارشیں بڑھ سائے گا اور بلند پہاروں پر موسم سرما کی تغریب برہ باری بھی انہی دنوں میں متوقع ہے اگر بات کی جائے اس مغربی سسٹم سے تو اس مغربی سسٹم سے بھی خیبر بخت نوخہ گلگت کشمیر اور مری میں بھی انشاءاللہ برہ باری متوقع ہے جس کی اوڈیٹ ہم آپ کو وقت کے ساسا دیتے رہیں گے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے چینل کو سبکرائب لازمی کیا کریں اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے بیل آئیکون کے بٹن کو پریس کریں گے تو آپ کو ہماری ہر ویڈیو کا جو نوٹویکیشن ہے وہ ملتا رہے گا آپ کا بہت شکریہ